آج کل لوگوں کا سواست بیکار ہو رہا ہے جس کا موک کے قارن سراب، سموکنگ، تلا بھونا کھانا، فاش پوٹ کا سیون بڑھنا ہے یہ چیزیں سریر میں جہریلے پدارت بناتی ہیں جو کھون میں گھل جاتے ہیں پھر یہی گندہ کھون سریر کے ہر انگ کو نقصان پہنچاتا ہے کھون کی صفائی کا جمعہ سب سے زیادہ لیورک پر ہوتا ہے یہاں سارے جہریلے ٹاکسین کو باہر کرتا ہے لیکن اس کام میں لیور پر کافی فریسر پڑتا ہے اور دیرے دیرے کام کرنے کی چھمتہ کمزور ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے فیٹی لیور، فیلیر یا کینسر بھی ہو سکتا ہے اب سوال آتا ہے ان سے کیسے بچیں دوستوں اس سے بچنے کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رگنا ہوگا اور اپنے کھان پان میں کچھ دھیان دینا ہوگا جیسے کی ڈرنگز جی ہاں دوستوں خالی پیٹ ڈرنگز فیکر لیور ہی سفائک کر سکتے ہیں جسے لیور ڈیٹاکس کہا جاتا ہے ہمارے گھر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں استعمال کر کے ہم اپنے لیور کو ساپ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں جانتنے کے لیے ویڈیو میں انتق بنے رہیے گا حلدی جی ہاں دوستوں حلدی سوجن مٹانے والی حلدی ہمارے لیور کی گندگی نکالنے میں مدد کرتی ہے انٹی انفلامیٹری گڑھ ہوتے ہیں آپ روجانہ حلدی اور ادھرک سے بنی چائے پی سکتے ہیں چکندر جی ہاں دوستوں چکندر جس کا نام سن کر ہمارے مو میں پانی آ جاتا ہے وہی چکندر ہمارے سریر کو ڈیٹاکس کرنے کے کام آتا ہے یا سارے ٹاکسین کو ایک جھٹکے میں باہر نکال سکتا ہے آپ روجانہ چکندر کا جوس خالی پیٹ پیئے ہیں اس میں انٹی آکسیڈنٹس اور پلانٹ بیسٹ نائٹریٹ ہوتا ہے جو فیٹی لیور دیجیز سے بچاتا ہے خالی پیٹ آملا کا جوس بھی نہ چاہیے یا ڈیٹاکس ڈرنک آپ کے بالوں اور سکرین کے لیے بھی پائدے مند ہوتی ہے ساتھ میں لیور کو بیماری سے بچاتی ہے نیمو جی ہاں دوستوں نیمو میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور ادھرک ایک انٹی انفلامیٹری فوڈ ہے یہ دونوں چیزیں لیور کے وسیلے پدارت باہر کرتے ہیں اور سوجن اور ڈیمیج سے ایک ساتھ بچاتے ہیں دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیشٹ انٹیسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیامتنا جائیں دوستوں انٹیسٹنگ ویڈیو کے ساتھ میں